سولن میں کرفیو لگا ہے اور آٹھ سے گیارہ بائی تک شہروازیوں کو جرورت کا سامان خریدنے میں ڈھیل بھی دی گئی ہے اس دوران سولن کے کسان پیسٹیسائیڈز اور بیج یا انہی کھیتی سے جڑا سامان بھی کھرید سکتے ہیں جو کرفیو میں ڈھیل پرشاشن دورہ دی گئی ہے اس کے چلتے آس پاس کے کسان تو سامان خریدنے شہر پہنچ جاتے ہیں لیکن جو کسان دور دراج کے کسیتروں میں کھیتی کر رہے ہیں وہ سامان خرید نہیں پا رہے ہیں اس بارے میں بیج اور کیٹنا شک بیچنے والے وکریتوں سے جب بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ دیا گیا سمیں کم ہے جس کی وجہ سے کسان شہر نہیں پہنچ پا رہے ہیں کیٹنا شک بیچنے والے وکریتوں نے بتایا کہ دیے گئے سمیں میں کیول آس پاس کے کسان ہی بزار آ پا رہے ہیں اور جادہ دار کسان شہر نہیں پہنچ پا رہے ہیں جس کو لے کر جلا پرشاشن کو کوئی یوج نہ بنانی چاہیے یا کسانوں کو وشیش پاس مہیا کروانے چاہیے تاکہ وہ کریشے سے جڑا سمان لینے بازار آ سکیں انہوں نے کہا کہ کسانوں کے شہر میں نہ پہنچنے سے کسان کریشی اتفادکوں کو نہیں خرید پا رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی فصل کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے پرولم تو آ رہی ہے سر کیونکہ کسان ٹرانسپورٹ بند ہے تو کسان آ نہیں پا رہے ہیں ہمارا ٹائمنگ جو آٹ سے گیا رہا ہے تو اگر ہمارا ٹائمنگ تھوڑا دس سے ایک ہوتا تو فارمر کو زیادہ اچھا ہوتا باقی ڈسٹرک میں ہے دس سے ایک ہے تو پھر بھی ابھی کچھ کمپنیز ہیں جن کا مٹیریل ہمارے پاس آ رہا ہے اور جو سٹوک ہمارے پاس آیا تو ابھی چل رہا ہے پر انتو کئی کمپنیاں جو ابھی سپلائی نہیں کر پا رہی ہیں ہمیں تو کسان ریٹیل میں ابھی بہت کم فارمرز آ رہے ہیں دیو تو ٹرانسپورٹیشن تو کسان کو آپ سے کھوٹیک بھی کر رہے ہیں ہمیں ہاں ٹیلی فوری کلی دیا کھوٹیک کر رہے ہیں مجھے وہ اور جیسے جیسے میٹریل ایویلی بھو رہا ہے کمپنی کا ہم ایویلی بھو کرا رہے ہیں پر پرولم مین ٹرانسپورٹیشن کی ہے پرانسپورٹیشن میں کیوں کیا دکت آ رہی ہے سر ہمارا میکسیمم مال جیسے سیڈ ہے وہ ہمارا کوریر سے آتا ہے وہ ٹرانسپورٹ میں نہیں آتا ہے اب جیسے مکی آنی ہے تو مکی جیسے دلی سارا بند ہے تو مکی آنے میں پرولم آ رہی ہے پھر ہمارے جیسے چارے کا بیج ہے وہ سارا کمپنی سے آنا ہے تو وہاں ٹرانسپورٹیشن ساری بند ہے تو یہ پرولم سوری فیز کر رہے ہیں کچھ کمپنیاں دوئیاں ابھی جن کی بیلنگ ہو رہی ہے ہم وہ پروائج کر آ رہے ہیں ایپل والوں کو بھی دے رہے ہیں اور اپنے ویجی ٹیبل والوں کو دے رہے ہیں جیسے آسپورٹیشن کے لوگ جو کسان ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں آ رہے ہیں پر جو بہت ہی ایڈجویننگ گے رہی ہے وہ کسان آپ آ رہے ہیں جو دور دراج کے ہمارے پر آتے تھے کس پر موڈ ڈسٹک سے آتے تھے کوئی کہیں سے آتے تھے دور سے آتے تھے ہار پار سے چائل سے سادو پوچھ سے واطنہ جاتے تھے کوئی نہیں آ پا رہے ہیں تو کسانوں کو لوس ہو رہا ہے ابھی تو سر ایسا ہے کہ ہمارا ٹومیٹو کو سیزن ہے تو ابھی ٹومیٹو میں ابھی ہماری ٹرانسپلانٹنگ ہو رہی ہے پرنٹو ابھی پندرہ بیس دنواز جب تھوڑا ٹومیٹو کی فصل بڑی ہو جائے گی تو ان کو سوتلی بھی چاہیے اور میٹیریل بھی چاہیے پیس سیڈ بھی چاہیے تو ہماری پرولم آئے گی ابھی ہمارا کیا انیشیل فیز ہے ابھی ہماری ٹرانسپلانٹنگ ہو رہی ہے بھلا بھوی نرسری سے دیار ٹرانسپلانٹنگ تو ابھی اس کے بعد دوئیاں لگنی ہیں اگر یہ جیدہ لوگ ڈاؤن بڑھتا ہے تو بھی بھی فیز دا پرولم پر لیکن بہت ساری پرولم آ رہی ہے پھر بھی مارکٹ میں لوگوں کو آنا جانا بڑا مشکل ہو رہا ہے پھر جو کسان گاڑی لے کے بھی آتا ہے ان سے پھر پوچھا جاتا پاس ہے آپ کے پاس کے نہیں ہے پھر بچارہ ایک کسان کہاں سے پاس بنائے گا پھر ان کو کھیتوسی فرصت نہیں ہوتی پھر وہ کہاں جائے گا آفیس کے چکر کاٹے گا پھر اس کے بعد پاس بنائے گا پھر اس طرح سے بہت ساری پرولم آ رہی ہے اور ادھر ایک فصل بھی لے آج کل ایک تو پلانٹیشن ہو رہی ہے دوسرے سیڈ کی سوئنگ ہو رہی ہے اور ادھر ادوائیوں کی بھی ضرورت ہے ان کسانوں کے لیے تو اس لیے ان کو جو ہے میکسیمم چھوڑ دی جائے ہر چیز کے لیے ملہ اس طرح کی کوئی ایسا ان کو ضرورت نہ ہو کی پاس بنانے کی جو ہے ہاں جی وہ آفیس کے چکر کاٹنے پڑے تو سیدھا ڈائریکٹ جو ہے ان کو جیسے گاڑی لے کے آتے کسان تو ان کو انٹری دی جائے پسی دی جائے وہ سیدھے مالورڈ پہ آئے اور پناس مال لے کے چلے جائے ہونا چاہیے اس طرح ملک کے آن لائن سسٹم ہویا کوئی ان کو ایسا ہی کوئی پولیس سے وہ دے دے کوئی بھی کارڈ کورڈ کوئی اس طرح مل جو ایجی ہو ایجی جتنے بھی ایجی ہو کیونکہ کسان کے پاس تنا ٹائم نہیں ہوتا تو کسانوں کیا لوس ہو رہا ہے لوس ہے کہ تو ایسا ہو رہا ہے پھر جائے سے آج کل پلانٹیشن ہو رہی ہے اس کے لئے دوائیاں چنکے لے چاہیے ہوتی ہے کہیں بلائٹ لگ رہے کہیں ڈیمپنگ آف لگ رہا ہے کہیں کچھ لگ رہے تو بہت ساری بیماریے بھی لگ رہی ہیں ساتھ ساتھ تو اس کے لئے ان کو دوائیوں کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے